شکریہ آپ کا جہاں تک کرونا وائرس کا یہ اس وقت چل رہا ہے ٹائم تو کافی سیریس معاملہ آئی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے ہمارے لوگوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے یہ ایک خطرناک وبا ہے ایک ایسی بیماری ہے ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج ہی ابھی تک پورا اس لیول پہ اس پیمانے پہ نہیں ہے سب سے بڑا علاج اس کا یہی ہے کہ لاک ڈاؤن اور اپنے اپنے گھروں کے اندر لوگوں کو احتیاطاً رہنا چاہیے اور آج کے اس خطرناک پیرٹ کے اندر اس ٹائم کے اندر ہمارے لوگوں کو سوچنا چاہیے سمجھنا چاہیے شہروں کے اندر جہاں تک ہے ٹھیک ہے وہاں پر کرفیو ہے لاک ڈاؤن کا اثر پورے طریقے سے دکھتا ہے مگر گھون دیہات کے لوگ جو ہیں اس بات کو پورے طریقے سے نہیں ابھی سمجھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں خاص کر کے کشمیر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہاں پہ کچھ نہیں ہونے والا یہاں کچھ نہیں ہونے والا ہماری حملٹی بڑی سٹرانگ ہے مگر یہ بیماری بھی بڑی سٹرانگ ہے یہ جس کو پڑ جائے گی یہ نہیں چھوڑے گی تو میرا یہی اپیل رہے گی لوگوں سے گزارش رہے گی لوگوں سے کہ سب لوگوں کو سمجھنا چاہیے اور احتیاط نہاج ضروری ہے اور اس میں اس چیز کا نہائیت ہی حیمت سے اور کوشش سے یہ پالن کرنے کی ضرورت ہے کہ آج کے اس ٹائم میں کہیں باہر نہیں جانا چاہیے اندر ہی رہو اپنے معاملات میں اپنے کام کاج میں رہو گھر کے اندر ہی رہو باہر ملنا جلنا آنا جانا جو ہے اس کو کم کر دو تاکہ یہ حکومت کی بھی اس وقت انسٹرکشن ہے ان چیزوں کو بھی یہ ہے کہ وہ بھی ہم پر ایک لازمی فرض بنتا ہے کہ ہم سب لوگ مل کے اس بات کو جہاں تک حکومت کرشش کر رہی ہے تو ہماری بھی سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی سب لوگ مل کے اس بات کو آگے بڑھائیں اور لوگوں سے اپیل کریں کہ لوگوں کو چاہیے کہ اس میں احتیاط نہائی ضروری ہے جی ہاں اس میں بس آگے جس طریقے سے ہے کہ حکومت کی طرف سے جو گائیڈ لائنیں ان گائیڈ لائن کو فعلو کرنے کی ضرورت ہے اور جس طریقے سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے ویکسین ہے اور کون کونسی میڈیسن ہے اور وہ میڈیسن بھی لینے کی ضرورت ہے اور گائیڈ لائن حکومت کی جو بتائی ہوئی ہے اس کو پورے طریقے سے فعلو کرنے کی ضرورت ہے میں یہی اپیل کروں گا یہی کہوں گا کہ لوگوں ہمارے لوگوں کو سمجھنا چاہیے اس موقع پہ لپروائی کرنی ہماری اپنے اپنے جان کے ساتھ کھلوار ہے ہمیں ان سب باتوں سے چیزیاں کے سابدان رینا ہے بہت مشکل ہے اس وقت پورے ہندوستان کی لیول میں دیکھو کس طریقے سے آہکار مچی ہوئی ہے کس طریقے سے تباہی ہے کل جمعوں کے اندر ہم دیکھ رہے تھے بطرہ ہسپیٹل کی حالت کہ کس طریقے سے وہاں لوگ کس طرح پریشان تھے تو خدا نہ کرے کہ ایسا وقت اس طرف کو آئے تو بڑی مشکل ہو جائے گی ہمیں اس سے پہلے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے بچانے کی ضرورت ہے اپنے ایال کو اپنے پریبار کو سب کو جی جی شکریہ کل ام انٹرنشنل سکول دیفنس روڈ مامون پتھانکور سituated at the foothills of shivalik the school is pioneer of quality education and academic excellence the school has fully functional and well equipped smart classes music rooms, dance room, art gallery, hockey club and sports club myself Stenzan from Lila Dak I am staying in کل ام انٹرنشنل سکول the KLM international school is one of the best school in whole Punjab for girls they not only support us in studies but they also motivate us in sports, cultural activities and many activities at last i would like to say that join KLM family and make your future bright thank you we also have well equipped laboratories like computer lab, physics labs, maths labs, home science labs fully well furnished and air conditioned rooms are available separately for boys and girls the school also offers you mass faculty where delicious and nutritious food is served بہتر بھوششے کے لیے کئی علم انٹرنیشنل کی طرف بھیجیے خود آکے دیکھئے کہ بورڈنگ کی سٹڈیز آپ کے بچوں کے لیے کیوں ایمپورٹنٹ ہے کیوں ایک روٹین میں پڑھائی ضروری ہے تو انشاءاللہ آپ کے بچے کا بھوششے بہت ہی زیادہ سرکشت رہے گا اور اس کے لیے آپ کو ایک بھار سکول میں وزیٹ کرنا بنتا ہی ہے فرمیشنی سے نسٹی ٹپلس ٹوالشتریم کنیلی کنید 9216504779 اور 9216505779